جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیجڈ ٹیررسٹ جو ہائی ڈاؤٹ ہے اس کو ڈسٹرائی کیا اور تین سو پچاس دہشتگرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کا الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان ائر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کے ریزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہماری ائر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سیلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سیلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹریکس ہم نے لی بھمبر گلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائم میریسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گیرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گیرا اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورس موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی ایریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تینکیو اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھی گرایا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گراہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to india and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity we still do not want to accelerate we want to follow a path which leads to peace the people of both the countries and the region at large they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے ملکے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے گھور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے پاکستان وہ پیغام ہے جنگ، ایک نہ آئے جنگی پاکستان کا درمیان، پاکستان کی طرف سے